الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد تاجر حضرات یا مولو کہ جن کے گھروں میں کچھ ملازم کام کرتے ہیں یا جن کی دکانوں پہ کچھ لوگ کام کرتے ہیں ان کا واسطہ دو قسم کے لوگوں سے ہوتا ہے ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں ایسا ملازم کہ جس کو آپ نے ایک دفعہ کام کہہ دیا اس کے بعد دوبارہ آپ کو آواز دینے کی ضرورت نہیں بڑھتی وہ خود وہ خود ٹائم کو یاد رکھتا ہے کام کو یاد رکھتا ہے جیسے وہ وقت ہوتا ہے وہ بغیر کہے کام کر دیتا ہے دوسری قسم کا شخص وہ ہوتا ہے جس کو بار بار یاد دہانی کروائی جاتی ہے بار بار آواز دی جاتی ہے آواز دینے کے باوجود بھی وہ سستی کا مظہرہ کرتا ہے زبردستی کام کرواؤ بار بار یاد دہانی کرواؤ تو وہ کام کرے گا اگر آپ نے آواز نہیں دی تو اس کو آپ کے کام کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ آپ سے تنخواہ تو لے گا سہولیات تو لے گا اپنے مطلب کی ہر چیز آپ سے مانگے گا لیکن آپ کی ضرورت اس وقت ہی پوری کرے گا جب آپ چیخو چلا ہوگے جب آپ اس کے پیچھے بولو گے یقیناً یہ دو قسم کے لوگ ہیں معاشرے کے اندر اب ہم دیکھیں کہ ہم خوش قصے ہیں پہلی قسم کے لوگ بہت کم ہیں لیکن جس کو مل جائیں وہ مالک بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے ملازم بہت اچھے ہیں اس کو ایک دفعہ بات کہہ دی جائے دوبارہ زندگی میں پھر دوبارہ کہنے کی ضرورتیں بڑھتی وہ اس کا خیال خود کرتا ہے اس سے مالک خوش ہوتا ہے اس کو دعائیں دیتا ہے اور اس کو جانے بھی نہیں دیتا اس کی کوئی ضرورت ہو مجبوری ہو اس میں بھرپور اس کا ساتھ بھی دیتا ہے کیونکہ مالک اس سے خوش ہے وہ اس کا ہر قسم کا ناز و نخرہ بھی برداشت کرتا ہے لیکن اگر بندہ ایسا ہو کہ جس کو بار بار کہا جائے یا دہانی کروائی جائے جس کو کہتے ہیں رو پیٹ کے کام کروانا مالک بھی اس سے تنگ اور یہ مالک سے تنگ کوئی آپس کے اندر تعلق نہیں ہے ایک دوسرے کا احترام نہیں ہے مالک بھی کہتا ہے جائے دفعہ ہو یہ نہیں تو کوئی اور آجے گا بھائیو جب ہمیں اپنے ملازموں میں سے دو قسم کے لوگوں سے واسطہ ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے غلام اور اس کے بندے ہیں ہم میں سے بھی دو طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر یہ یہ حقوق ہیں صرف ایک نماز کے وقت ہی کو لے لیجئے اس کو پتا ہے کہ فجر کی نماز کا یہ وقت ہے زہر کی نماز کا یہ وقت ہے اثر مغرب اشاء کا یہ وقت ہے وہ ازان کا انتظار نہیں کرتا اس سے پہلے پہلے مسید آ جاتا ہے کیوں جو اچھا ملازم ہے آپ کو آواز دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کی آواز دینے سے پہلے پہلے وہ آپ کا کام کر دے گا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ازان ہونے سے بھی پہلے ازان ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتے بلکہ اس سے بھی پہلے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ شرطے ہیں کیوں جب ایک میرا مقصد ہے دنیا میں آنے کا مالک نے میری ایک ذمہ داری لگائی ہے تو مالک کی آواز آنے سے پہلے پہلے میں خود ہی وہاں پہ چلا جاؤں اور ایک بندہ وہ ہے کہ ازان بھی ہو گئی وقت بھی گزر گیا جماعت بھی کھڑی ہو گئی آیا ہی نہیں یا آیا تو لیٹ آیا یا سست آیا یا جب بھی آیا آواز دے کر ہی بلانا پڑا اس کی کیفیت وہ پہلے والی نہیں ہے پہلے والے بندے کا جو اللہ کے ہاں مقام ہے وہ اس زوسرے کا نہیں ہے کہ جس نے ایسے سلبسالحین کے واقعات ملتے ہیں سعید بن جبہر رحمہ اللہ غالباً یہی ہے کہ چالیس سال کا عرصہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کبھی اپنے گھر پہ ازان نہیں ہوئے چالیس سال کا عرصہ بیٹھ گیا کہ جب بھی ازان ہوئی تو میں مسجد میں تھا ہیو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کتنی قدر ہے ہمیں دنیا میں ایسے لوگ کتنے پسند ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ کتنے پسند ہوگا آئیے ہم سب مل کر ایسی ہی کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایسے غلام بنیں ایسے بندے بنیں کہ ہمیں بات بات پہ آواز نہ دینی پڑے ہم سمجھ جائیں کہ نواز کے وقت کیا ہیں زکاة کے نصاب اور اس کے اوقات کیا ہیں اور حج کے معاملات کیا ہیں اور اس کے علاوہ روزے اور دیگر جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں یہ کس طرح ہیں اور کیسے کیسے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہ بڑے بار بار آوازیں لینے کی تو ایسا بندہ جب دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت قدر و قیمت ہے اسلاف کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہیں بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کو انہوں نے نقل کیا کہ زندگیاں ان کی اس بات پہ بیٹھ گئیں کہ وقت سے پہلے وقت سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا کام جو ہمارے زندگی اللہ نے لگایا ہم اس کو ادا کر دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگییں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مزاد اور ایسی طبیعت عطا فرمائے کہ یہ نیکی ہمارے مزاد کی اندر رچ بس جائے ہماری فطرت کی اندر داخل ہو جائے ہمیں اس کے بغیر سکون اور اتمنان نہ ملے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے دوسری بات علم مراس کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ الرزیز دیر ویجے ایک بج کر تیس منٹ پہ علم مراس مراست کا انشاءاللہ اس اتبار کو ابتدائی درست شروع ہوگا آپ خود بھی آپ جس عمر سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ کو اللہ نے اگر سمجھ اور بصیرت دی ہے تو آپ بیٹھئے گا آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی تو اور ساتھیوں کو بھی دعوت دیجئے یہ صرف اتبار کی اتبار ہمارا پروگرام ہوگا ظہر کی نماز کے بعد ایک تیس پر شروع ہوگا اللہ تعالی ہمیں علم سیکھنے کی اور زندگی بھر طالب علموں جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جمعت المبارک جمعے کے آداب کا خیال رکھئے نہانا صاف کپڑے پہننا کشبو لگانا دان صاف کرنا جلدی جمعے کے لیے آنا قصر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا سرقہ کی تلاوت یہ سب جمعے کے آداب میں سے ہیں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہم منفعنا بما علمتانا وعلمنا ما ينفعونا وزدنا علما وآخر دعبانا الحمدللہ عب العالمين